نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہن نبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہر ایک مسائب پریشانیوں میں دکھوں میں گھیرا ہوا ہے یہ دنیا امتحان کا گھر ہے دکھ سکھ بہار خزاں دھوپ چھاؤں سردی گرمی یہ سب تو اس دنیا میں انسان کے ساتھ ہوگا اور یہ چلے گا ناظرین مسائب سے پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے آج کی گفتگو میں ہم بہترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ ہماری اس خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات قرآنی آیات اور اسماع الحسنہ سے منتخب خاص وزائف ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں ہماری ویڈیو اس کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ناظرین ہمارے فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام پہ وزٹ کیجئے اور اسے لائک کیجئے ہماری ہر ویڈیو وہاں بھی آپ پا سکتے ہیں آپ کا کوئی سوال یا پھر ہم سے مشہورہ لینا چاہتے ہوں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو حروف کی تصحیح الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا آلہ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فی میل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسے عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے ناظرین یاد رکھیں آپ کے بچوں کی سیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائب پہ یا پھر ہمیں کال کریں ہمارے وٹس اپ نمبر پہ وٹس اپ نمبر 03056425397 0305 6425397 ناظرین کوئی پیچیدہ مسئلہ یا کوئی پریشانی جو آپ ضروری سمجھتے ہوں ہم سے ڈسکس کرنا تو آپ ہمارے نمبر پہ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں نمبر 03216719583 ناظرین آنچ کی گفتگو میں ہم مسائب سے پریشانیوں سے مشکلات سے نجات کا جامع ترین بہترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناظرین جادو جنات کا مسئلہ ہو تشخیص ہو چکی ہو تو یہ وظیفہ نہیں چلے گا اس کے علاوہ جو مختلف پریشانیاں پیش آتی ہیں مثلا مقدمہ سے نجات نہیں مل رہی یا پھر شادی کی بندش ہے یا رزق کے حوالے سے پریشانی ہے اس طرح کی پریشانیوں کے لیے یہ وظیفہ اکسیر اور تیر بہدف ہے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو بھی وظائف روحانی کلینک اپلوڈ کر رہا ہے وہ ہماری پریکٹس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں پہلے ہم انہیں خود کرتے ہیں عوام الناس کو بتاتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس وظیفہ کے بتانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ بندہ نہ چیز پرینسپل ہے جامعہ آئیشہ تعلیم و تربیت کا جب ہمارے ادارہ میں راشن کی کمی ہو جاتی بچوں کا راشن پانی ختم ہو جاتا سٹاف کی تنخواہیں نہ ہوتیں اور خزانہ بلکل خالی ہوتا ادارے کا ہم پریشان ہو کہ معصوم بچیوں سے لڑکیوں کا ادارہ ہے معصوم بچیوں سے یہ وظیفہ کروایا کرتے تھے جمعرات کے دن بعد نماز ظہر ایک گھنٹے تک انہا لاللہ و انہا علیہ راجعون کی صدائیں لگاتی رہتی تھی بچیاں ایک گھنٹے تک انہا لاللہ و انہا علیہ راجعون کی صدائیں لگاتی رہتی تھی اور میں بچیوں کی درسگاہ کی طرف جب آتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسوں آ جاتے تھے اور یہی اللہ جللہ شانہو سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ معصوم بچیاں انہا لاللہ و انہا علیہ راجعون پڑھ رہی ہیں قرآن کریم ہاتھ میں اٹھائے ہوتے تھے نورانی قائدے ہاتھ میں اٹھائے ہوتے تھے اور بچیاں یہی وظیفہ کر رہی ہوتی تھی اس کے بعد ہم بچوں سے دعا کروا دیتے تھے اس میں ہمارا فیمیل سٹاف اور بچیاں موجود ہوتی تھی ہم پردے میں دعا کروا دیتے تھے کہ یا اللہ آپ ہی اس ادارے کے چلانے والے ہیں آپ ہی اپنا دینی نظام چلانے والے ہیں تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ یا اسی شام کو ریزلٹ آتا تھا یا دوسرے دن ریزلٹ آ جاتا تھا اللہ جللہ شانہو کسی نہ کسی صاحب خیر کو بھیج دیتے تھے اور ہمارے ادارے میں جو بھی کمی ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی الحمدللہ رزق کے حوالے سے میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ رزق کے حوالے سے جب بھی پریشانی ہوتی تھی راشن پانی سٹاف کی تنخواہوں کے حوالے سے تو ہم یہ وظیفہ کروایا کرتے تھے ناظرین گھر کے افراد مل کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور بلا تعداد کریں تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے ایک گھنٹے تک سوہ گھنٹے تک یہ وظیفہ جاری رکھیں ٹیم کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آدھا گھنٹا کریں گھنٹا کریں سوہ گھنٹا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں چند افراد مل کر اس کو پڑھیں گیارہ سو دفع بھی کر سکتے ہیں گیارہ ہزار مرتبہ بھی کر سکتے ہیں مل کر اور اگر ایک فرد کرنا چاہتا ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے کوئی مسئلہ اٹھکا ہوا ہے کوئی کام ایسا ہے جو نہیں ہو رہا آپ اسے اللہ جللہ شانہو سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ اسے پانچ سو مرتبہ کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سو مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد یوں پانچ سو مرتبہ ہو جائے گا یا پھر ایک ہی نشست میں پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں عشاء کے بعد پڑھیں یا پھر تحجد کی دو رکعات چار رکعات چھے رکعات پڑھ کے اس کے بعد یہ پانچ سو مرتبہ اللہ جللہ شانہو کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ یہ تقرار کیا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اس کا بار بار تقرار کریں اور اس کی معنی پر غور کرتے رہیں انشاءاللہ اس کے کرنے کے بعد جو آپ دعا کریں گے دعا سے انشاءاللہ بہت اچھا نتیجہ آئے گا اور حیران کن ریزلٹ آئے گا اس میں کوئی دنوں کی قید نہیں ہے کہ آپ گیارہ دن کریں ایکیس دن کریں سات دن کریں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو اس وقت تک اس وظیفے کو جاری رکھیں گھر میں چند افراد مل کر کرنا چاہیں تو گیارہ ہزار مرتبہ کر سکتے ہیں گیارہ سو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر خود اکیلہ پڑھنا چاہتا ہے تو پانچ سو مرتبہ اس کا ورد کریں چلتے پھرتے بھی اس کا ورد کر سکتا ہے کوئی چیز گم ہو جائے تب بھی یہ وظیفہ بڑا اکسیر اور تیر بہدف ہے اسے پانچ سو مرتبہ پڑھا جائے مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت لاحق ہو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکارے جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو بھی اسی سے مانگیں میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ